دوستو یہ ہے وہ اینی شاہد جو کہ اس وقت این اس جگہ پر موجود تھا جب آصف اشواگ گلے میں پتنگ کی دور لگنے کی وجہ سے موت کی اگوش میں چلا گیا اصل میں وہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور اس اینی شاہد نے اپنی آنکھوں سے کیا ماجرہ دیکھا یہ تمام طرح معلومات میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں فراہم کروں گا ویڈیو کا مکمل دیکھ لیجئے گا اور چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے گا دوستو یہ اینی شاہد کا بتانا ہے کہ جب آصف اشواگ موٹر سیکل سے گرا تو یہ وہ پہلا شخص تھا جو آصف اشواگ کے پاس باگ کر پہنچا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جب اس نے دیکھا کہ آصف اشواگ کے گلے سے خون بیرہا ہے تو اس نے کوشش کی کہ اس کے گلے پر کپڑا رکھے تاکہ خون کو روکا جا سکے لیکن خون اتنی تیزی سے نکر آتا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اسی دورانی آصف اشواگ کی موت ہو جاتی ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے آصف اشواگ سے کوئی بات کی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ خون اتنی تیزی سے بیرہا تھا اور آصف اشواگ اپنا خون دے کر ہواس باگتا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی گعبات کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس کے بعد وہ زمین پر گرتا ہے جس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے گھروانوں کے طلاق کیسے دی تو اس کا کہنا تھا کہ عصف کا موبائل اس کے پاس ہی گرہ تھا اور شاید اسی کے بھائی کے کال آ رہی تھی لیکن موبائل پر خون کافی زیادہ لگا تھا میں نے خون موبائل کو صاف کیا اور اس کے بعد اس کے بھائی کو بیک کال کی اور اسے بتایا کہ آپ کے بھائی کا گلہ کٹ چکا ہے اور جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ اس جگہ پر پہنچیں اور اس کے بعد اس نکہ کہنا تھا کہ تمام تر واقعہ آپ سب کے سامنے ہے دوستو عاصف اشفاق کی موت واقعی قابل مضمت بات انتہائی ناکس انتظامی کی کارکردگی تھی کہ جب تک ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے انتظامیہ کو ہوش نہیں آتا عاصف اشفاق کی موت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس قاتل ڈور اور پتنگ بازی پر جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کیا جا سکے تاکہ کوئی اور عاصف اشفاق یا کوئی دوسرا عاصف واقعہ پیش نہ آ سکے دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کومنٹ میں اپنی قیمتی رہے ضرور دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان